راجستان میں آچار سہیتہ لگتے ہی اب راجنیتک پارٹیوں میں بھی حل چلے بڑھ گئی ہے وہیں آچار سہیتہ لگنے کے بعد ہارٹ سیٹ ولبنگر کے اپخند مکھیالائے پر پہلی راجنیتک مہا سبا کا آیوجن راشتری لوگتانترک پارٹی کے سمبھاگ پرباری ادھے لال ڈانگی نے کی اور چناؤ لڑنے کا احوان کیا منگلوار کو ولبنگر قضبے کے دشارہ چوک میں آیوجت مہا سبا میں ڈانگی پٹیل سمات سہیت آر ایل پی کے کارکرتہ اور ہزاروں لوگ جھوٹے اس دوران کئی نئی کارکرتہوں نے بھاچپا و کانگریس چھوڑ کر آر ایل پی جوئن کی ہے پرباری ادھے لال ڈانگی نے مہا سبا میں موجود یواؤں کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کی ہو سکتا ہے یہاں میرا آخری چناؤ ہو لیکن آج میرے سامنے بھاچپا و کانگریس پورے زور شور سے ولبنگر ویدان سبا میں یہی کوشش کر رہی ہے کہ ادھے لال ڈانگی کو ہرایا جائے تاکہ کوئی نیا ادھے لال ڈانگی پیدا نہیں ہو ڈانگی نے نم آنکھوں سے کہا کی ولبنگر کی جنتہ کا میرے اوپر کرزہ بہت بڑھ چکا ہے جو کہ میں خون پسینہ ایک کر کے کرز اتارنے کی کوشش کروں گا اس دوران آر ایل پی اجمیر سنبھا کے دھرمیندر راوت ادھے پور جلہ سہیوچک شیوانی جانٹ آر ایل پی جلہ ادھے پور دیہات کالو لال لوہا گیاں جوتی سنسان کی راحل میگوال ولبنگر کے پورو اپردان کملیش پوکھڑنا بگڑ پورو سرپنچ بھول لال راوت بابو مل راوت نربائیسی جگت شوبہ لال میناریا سہید آر ایل پی کے کئی کارکرطہ موجود رہے ولبنگر ویدان سبا کے اندر آچار سہیدہ کے پہلے دین ولبنگر کی جنتہ نے ویدان سبا کے اندر ولبنگر ہم سب نے کارکرطہوں کے مادیم سے بیوستہ پریوتن چاہتے ہیں اس کے لئے کار بری ہے ایک سبا جو جت کی ہے ولبنگر کے اندر جو بیوستہ پچھلے کئی سالوں سے بڑی آرہی ہے ایک لوٹ کا کھیل کھیلا جاتا ہے یہاں ہر پانچ سال سال کے اندر پانچ سال کاکا جی پانچ سال بدیجا جی بات چلا رہا ہے پچھلے ستر سال سے ایک ہی پریواریاں ولبنگر ویدان سبا میں جو راج کر رہا ہے اور ایک طرح سے بستہ چار کے اندر ابھی راجستان کے اندر ولبنگر ویدان سبا ایک نمبر میں چل رہی ہے ہمارے ولبنگر ویدان سبا کے اندر دو پنجا جلہ نگر پانچہ کے اندر بسٹہ چار سے اجیب اور اجیب گھر بیٹھے ہیں بندر کے اندر بھی جاج چل لیے اور نگر پانچہ جل گھر بیٹھا ہے اس کے پیچھے یہاں کے ویدائیوں کا کا ہاتھ ہے یہاں کی ویبستہ کا ہاتھ ہے اگر کوئی گریب پریوار سے چون کے زیادہ ہے مگر ان کے اوپر بیٹے ہوئے ویدائے یا پور ویدائی ہو یا کی ویبستہ ہو ان کو اسی ڈیرے میں ڈالنا چاہتی ہے میرے بھائیوں میں میڈیا کے مادیم سے اس چینل کے مادیم سے سب کو اوقت کرنا چاہتا ہوں کہ ولبنگر کی زندہ اب جاگ چکی ہے یا ویبستہ پریوتن چاہتی ہے جو ایک پریوار بات چلنا ہے اس کو ختم کرنا چاہتی ہے جو ایک مسیندری کے دباو میں ولبنگر ویدان سبا کے اندر مسیندری کا دور پہوک کر کے ہر کسان کو گری کو یواؤں کو رسی بھی جان جاتے ہیں وہ پیسوں کے دھم پہ کام کروایا جاتا ہے پیسے نہیں تو کام نہیں یہ ویبستہ ولبنگر کے اندر ہے میں یہاں کے یواؤں ساتھیوں بھائیوں سب سے کے ساتھ مل کر ہم سب مل کر مل کر موقع نگر کی ویبستہ پریوتن کرتا جاتے ہیں اس بار موقع نگر سے دو بار آپ ہار چکے ہیں ابھی تیسرا آپ کا چوناؤ ہے آج کا کہینہ کی بکھراو میں ہے کس طرح سے واپس کس بار جیتیں گے آپ دیکھو چوناؤ تو پیچھلی بار بھی ہم جیت جاتے ہیں میں راشتری لوگ کانتک پاٹی سے پچاکسی رہا اس طرح بھی جیت جاتا مگر اس طرح موقع چوناؤ تھے آپ جان رہے ہیں اس طرح پہ ساری راجستان کی سرکار پوریاں لگ گئی ایک ایک منتری گلی گلی میں لگیا سماج وائد منتری پڑھائے کس سماج کا کس پہ اثر پڑے گا ایسے کر کے یہاں چلا تھا کیندر کے سارے منتری یہاں لگ گئے تھے ایک ایک گلی گلی میں کیندر کے منتری لگے تھے پھر بھی ولمنگر کی جنتہ نے مجھے اچھا اصیرواد دیا اور دو نمبر پہ رکھا میں دینیوان دوں گا ولمنگر کے کار کرتا ہوں اور یہاں کے مدد آتا ہوں ابھی اس وقت میں ولمنگر کے اندر بھارتی زندہ پارٹی بھی بکھری ہوئی ہے بھارتی زندہ پارٹی کے کتے سالوں سے سنگرز کر رہے کار کرتا جو پچاس سال سے سنگرز کر رہے ان کی قدر بھی یا کہ جندر جو پرچیکسی رہے وہ ان کی قدر نہیں کر پائے آج بھارتی زندہ پارٹی بھی بکھر چکی ہے کیونکہ میں پور میں ابھی بھارتی زندہ پارٹی کا پرچیکسی رہا وہ میرے ساتھی ہے میرے دوستیں ان سے ملنا ہوتا رہتا ہے تو اب مجھے بھی کہتے ہیں بھائی صاحب کچھ چک ہم سے بھی ہوئی ہمارا تعلیم لاپس میں صحیح نہیں تھا میں ابھی آپ کو یقین دلاتا ہوں چاہے بھارتی زندہ پارٹی کے پور کار کرتا ہو چاہے ریل پی کے کار کرتا ہو ہم سب ایک ہیں ایک جاجم پہ بیٹھ کر اس بار نشی طرف سے بھلم نگر میں کار کرتوں کے ماتنے سے یہ جو سوال ہے کافی دنوں سے ہمارے پاس بھی سوشنا کے معجم سے جانا جا لہا تھا یہ اسی طرف سے ہے کہ بیجے بی میں میں بچھلے پندرہ بچ سال سے کام کر رہا ہوں اس لئے میرے من میں بات کا بھی سب نکل جاتے ہیں کیونکہ میں جس پارٹی میں رہا ہوں میں نے وفہداری سے کام کیا جب بھائی زندہ پارٹی میں تھا وفہداری سے کام کیا آج میں روز راستے لوگتا انترک پارٹی میں ہوں سمباک پرباری کا جیمہ ہے کہ میں اس پارٹی کا وفاداری سے کام کر رہا ہوں اب رہی بات پارٹی میں جانے گی یہ تو ایضا ہے بارتی زنطہ پارٹی والم نگر میں بکھر چکی ہے ان کو بھی اپنا وکسل پر دون رہی ہے اس لئے آپ کے پاس کوئی باتیں آ رہی ہوگی میرے پاس ابھی تک کوئی نہیں آئے اس بار مقابلہ کس سے ہے آپ کا اس بار کس کام کس سے رہے گا کس سے مقابلہ کس سے ہے اس بار تو والم نگر کے کسان اور ایک راز پریوار ان کے ساتھ ہمارا ہے ایک جس طرح سے کانگریس میں ورہیشت کی راز نیتی ہے جس طرح سے مہنوں کی راز نیتی ہے جس طرح سے ایک ادھوک پتی کی راز نیتی ہے ان تینوں کے سامنے کلپ نگر کی جنتہ اچھا آشیر بات دے گی یہ مجھے پورا بھی بات اس بار تو مجھے پورا بھی بات ہے کیونکہ کلپ نگر کی جنتہ پرکشہ بھی تکڑی لیتی ہے ہارنے کے بعد ٹیگتہ ہے ہارنے کے بعد بھی ان کے ساتھ یہ جو جنتہ جو جتاری آپ بتا رہے پورا پورا چانسز ہے لیکن کہیں کہ ہر بات جو مجھے بھیا ہو ہویا ہے جیسے ورنب نگر کی بات باتے ہیں تو چاوگنی ورنب نگر کے علاوہ آپ کا کیا پلان ہے ہم نے تو پلان کر رکھا ہے 28 سی سٹو پہ ہم گینڈل اتاریں گے اور نشتی طرح سے ہمارے وجہ سے اگر کسی کو نگرہ اپنا ہوگا وہ تو نشتی تہتے ہیں میرے وجہ سے بھارتی زندہ پارٹی پر زیادہ نقصان ہوگا کیونکہ میرے بیچار دارہ اسے پارٹی سے پہلے تھی اگر مجھے ورنب نگر کی جنتہ نے ورنب نگر بنا کر جائیپور بھیجا اور بھیجے کی نشتی درکھ سے مجھے بھی سواس ہے آنے والے ستر سال کا کارکال جس طرح سے انہوں نے باری باری سے پہتما سال لٹا ہے سب سے پہلے تو ان کا کھایا بیا نکالوں گا اس کے بعد بھلم نگر کے یواؤں کے لیے بھلم نگر کے یواؤں کے لیے روزگار کسانوں کے لیے خات کے لیے لائن میں نہیں لگنا پڑے کسانوں کے کرچ کے لیے آپ کو ایک چھوٹے سے ادارن دیتا ہوں ابھی گیوں کی بھسل تھی لائنوں میں لگتے لوگ خات پیلیز لائے تھے ہمارے یہاں اتنی بڑی اولا وستی ہوئی کجھے راجستان کے اندر میڈیا کے مادم سے چھپا تھا ایک ایک پھٹ اولے گیرے تھے ککواز گاہ میں یہاں کے کلکٹر صاحب آئے تھے سب ہی نیتاؤں نے آسواسن دیا کہ ہم موازہ دیں گے ہنڈر پرسن حسن خرابہ تھا آچار سہیتہ لگی ہے پھوٹی کوڑی تک روزگار گول لے کر آپ کی طرف سے کیا رائے گا ولدنگر کے لیے آپ روزگار دیکھنا چاہے تو مابلی میں چلی آپ کیونکہ وہاں ہر پانچ سال میں ودایق چینج ہوتا ہے اور چھتی سی قوم کے وہاں ودایق بڑھتے ہیں آج کلڑواز میں ریکو انڈیسٹی گھوڑلی چلے جائیے گھوڑلی انڈیسٹی ریکو انڈیسٹی حسن نگر سنوار میں انڈیسٹی اور ابھی یہاں ایٹالی میں آملی میں انڈیسٹی ہمارے یہاں کوئی انڈیسٹی نام کی چیز نہیں ہے سیمنٹ بیکری ہندوستان جنگ کولیج گھلے ہوئے آج ایک یوہ بھی اگر چاہے کہ میں سام کو جا کے چھوٹا موٹا پہ کام بھی کر لوں ہمیں یہاں سے پچاس کلومیٹر دور روزگار کے لیے آپ کی درشتری سے انڈیسٹی زیریا ولب نگر کے کچھتر میں اچھیت رہے گا میں تو چاہتا ہوں کہ ولب نگر کے اندر ہر پندرہ کلومیٹر کے اندر ایک انڈیسٹی ہو جسے ہمارے یوہر چاہیوں کو زیادہ دور نہیں جانا پڑے پینڈول بچے اور سب سے زیادہ ہماری پارٹی اس تھانی لوگوں کو اسی پرسینٹ روزگار دے میں تو اس چوناؤں کے بعد بھی ابھی چوناؤں آگے ہمارے ہماری مائنس ہے سمنٹ بیکری ہے اس کو بھی ہلائیں گے اور اسی پرسینٹ لوگوں یہاں کے کارکرٹوں کو روزگار دیں گے ہماری مائنس ہے ہماری مائنس ہے ہماری مائنس ہے